سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے آزاد کشمیر کے شاہر تھرار میں بھی ایک درخواست تھانے میں جمع کرادی گئی ہے صدار آفاق مرکزی جنرل سکری پیپلس لیبر ونگ آزاد کشمیر کی طرف سے ایسا چو تھانہ تھرار آزاد کشمیر کو دی جانے والی درخواست میں کہا گیا ہے کہ سائل یونین کونسلٹ ٹائی کا ریاشی اور پاکستان پیپلس پارٹی کے الائیڈ ونگ پیپلس لیبر ونگ آزاد کشمیر کا مرکزی جنرل سکری ہے آج سے چند روز قبل راکم اپنے گھر پر موجود تھا تو ٹی وی پر سبرہ عوامی مسلم لگ شیخ رشید کی طرف سے سابق صدر پاکستان آصف زرداری پر من گڑت اور گنونہ الزام لگایا گیا کہ سابق صدر نے کسی دہشت کا تنظیم کو عمران ہون کو قتل کرانے کے لیے پیسے دیئے ہیں اس کے بعد ملزم شیخ رشید پولیس کی حراست میں بھی چیئرمن پاکستان پیپلس پارٹی بلاول بٹو اور صدر آصف زرداری کے خلاف غلیز اور گندی زبان کے علاوہ جان سے مار دینے کی دمکیاں دیتے رہا جس سے سائل کے ساتھ موجود ساتھیوں اور کارکنان میں اشتیال پیدا ہوا اور علاقے کا امن و امان و سکون حراب ہوا اور سائل نے بہت مشکل سے کارکنان کو روکا اور حالات کو قابو میں کیا مزید یہ کہ سائل نے محسوس کیا کہ پارٹی کارکنان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے پاکستان پیپلس پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو آپس میں لڑانے کے لیے من گرٹ اور بے بنیاد الزام لگائے جس سے علاقے میں شدید بد امنی کا خطرہ ہے لہذا اگزارش ہے کہ عوامی مسلم لیگ کے صدر شیخ رشید کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائے عمل میں لائے جائے ہماری قیادت پر جھوٹے الزامات کی چھانبین کی جائے